تو بستی میں بیٹی کے تلاش میں ماباپ پولس سے لے کر پرساشنک آدھیکاریوں تک کے دفتر کے چکر کاٹنے کو مجبور ہیں بیٹی ناوالک ہے ایسے میں ماباپ کسی انہونی کی آشنکہ سے ڈرے ہوئے بھی ہیں معاملہ بستی کے پانڈے کا بتایا جو آ رہا ہے بستی کے شیمانند یادف کے بیٹے روی یادف نے ان کی بیٹی کا اپہرن کیا ہے ایسے ایروپ لکھ رہے ہیں پولس سے ماباپ پچھلے دو جولائی سے مانگ کر رہے ہیں کہ بیٹی کو واپس لیا جائے واپس جھونڈا جائے پر پولس کتنی سیریس ہے یہ تو اب تک سمجھ آ چکا ہے تو دو جولائی سے بچی لا پتا ہے بچی ناوالک ہے پر اب تک اس بچی کا کوئی عطا پتا نہیں ہے پولس کافی لمبے سمیسے تلاشی کی بات کہہ رہی ہے کاروائی کی بات کہہ رہی ہے پر اب تک جب بچی ملی نہیں ہے تو اسے صاف طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پولس پورے معاملے کو لے کر کتنی سیریس ہے دونوں ماباپ پچھلے کئی دنوں سے پریشان چل رہے ہیں ادھکاریوں کے در پر لگتار اپیل کی جائے نہیں کہ ان کی بچی کو واپس لیا جائے آج انہوں نے آسواسن دیا ہوا ہے کہ لڑکی جو ہے جلد برامت ہو جائے گی لیکن ابھی تک ہم لوگ کو سمتوز جنک کاروائی نہیں ہوئی ہے کہ جو ہے ہاں کہ لڑکی جو اس کا جمدار لگاتار ہم نے تھانے پر جو ہے سوسنا دیا اس کا اف آئی آر کیا لیکن پولیس سائیڈن سے کام نہیں کر رہی ہے ابھی تک لڑکی ملی نہیں ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ لے جا کر کے اس نے کہیں پر اس کو سپا کے رکھا ہوا ہے اور مل نہیں رہا ہے سوسنا دینے بات لیکن انہوں نے بے بچانے کارنے بات تیڈے کے واپس پر کوئی لے کوئی سروائی نہیں ہوگی تمجھاو پاہی آر پہلے لکھا ہوا ہے کہ کہ کہیں گئی ہوگی تو دوتار مہینے میں مل جائے گا مل جائے تو نہیں اس پر کوئی کچھ سبی کر نہیں سولہ کام سولہ جائے ساتھ دو آزار بائیس ہزورائی میں کون لوگ لے گئے یہ ہمارے کام کے آجے نام اور ساتھ میں ان کے بھائی ہیں یہ گھنمن نام ہے ہزورائی میں